سورہ رات جوشتہ کل کے درس میں توحید باری کو اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے سمجھایا تھا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ولی اللہ حیث جو زمین و آسمان میں جو خوش بھی ہے وہ اللہ علیہ شانوں کے لئے آجز ہے سیدھے گھرتی ہے اور اس کائنات میں خالق صرف ہوئی ہے جو بندہ اللہ تعالی کی توحید کی نشانی ان کو اسے بندہ اعراض کرے مو موڑے اور اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے تو وہ اندہ ہے تو ایمان والا شخص میں دیکھنا ہے دیکھنے والا ہے کہاں پہ اندہ اور کہاں پہ آنکھوں والا شخص یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے قرآنی استعمال آماء والبصیر کہاں کفر کی تاریخیاں کہاں جہالت کی تاریخیاں اور کہاں پر ایمان اور قرآن کی روشتیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں آج کی جو آیات ہیں جس میں یہ رکوع ہے زیادہ تر احلاقیات کی ایک متعلق افترکی ہے جو ان مسلمانوں کی جو صفات ہیں اس کے متعلق افترکی ہے اللہ جللل شانوں نے پہلے جو آیت ہے آج کی رکوع میں اس میں تو ایمان والے اور کافروں کا ذکر ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ قرآن پاک پر یقین ہے اور ایمان ہے یہ تو آنکھو والا شخص ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اس قرآن پاک پر نہ یقین ہے نہ ایمان ہے اس پر تو وہ اندہ ہے یہ تو اندہ اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہے پھر اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس رکل میں اس قرآن پاک سے اقل والے نصیت حاصل کردے ہیں اِمْنَمَا اِتَذَكَّرُوا اُلُّ الْأَلْبَابِ اقل اس میں اقل کامل ہو وہ قرآن پاک سے نصیت حاصل کرتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے نازل کردے ہیں پھر اقل والوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات ذکر کیے اقل والے کون سے لوگا نمبر ایک جو اپنے آہد کی پاسداری کرتے ہیں ایک تو وہ آہد جو ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے لی ہے مسلمانوں سے کافروں سے سب جتنی بھی انسانیت ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے لی جو ان کی روحوں کو اکٹھا کیا جو نوے سپارے میں امپڑ چکے ہیں اس وقت سب نے گواہی دی تھی اللہ نے سب سے ایک کہا تھا عادلیتا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب میں ہوں کے نہیں سب نے کہا بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں اس وقت ان لوگوں نے گواہی دی تھی اللہ نے یہ وعدلیتا اس آب کو اب یاد رکھنا ہے اسی وجہ سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے اسلام کا حصول اور ذابطہ ہے کہ اس کے کان میں اللہ کی بڑھائی کی الفاظ بیان کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر کہو تاکہ وہ وعدہ اس کے یاد دلاؤ اب آپ دنیا میں آ چکے وہ وعدہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقل والے لوگ جو آرے باق سے نصید آسل کرتے ہیں یہ وہ لوگ جو اپنے اس آہد کی پاسداری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہیں اس میں یہ بھی مراد ہے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آپ لوگوں سے آپس میں باہوی تعلق میں اگر کوئی وعدہ بندہ کرتا ہے تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے اس وعدے کی پاسداری کریں کہ جب ایک بندہ اپنے وعدے پر اللہ کو گواب بنائے پھر اس وعدے کو اگر گناہ کا کام نہیں ہے پھر اس وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے ایک بات دوسری اس میں صفت ذکر کی اللہ الرشانوں نے صلح رحمی کی کہ رشداروں میں پڑوس میں آپس میں صلح رحمی کرنا چاہیے صلح رحمی یہ ہے کہ بندہ اپنے رشداروں کے اقوط ادا کرے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے عدیث میں آتا ہے اللہ صلح رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابری کا عمل کرے یعنی اگر کسی بندے نے کوئی پڑوس کا ہے یا کوئی آپ کا رشدار ہے وہ آپ کی خوشی میں شریک ہوا آپ بھی اس کی خوشی میں شریک ہو گئے وہ آپ کی اوپر کوئی غم آئی کوئی مسئیبت آئی کوئی انتقاد کے فوت کی ہوئی تو وہ آپ کے پاس آپ کے غم میں آکے شریک ہوا جب اس کی اوپر فوتی آئی غم آیا تو آپ دوسری خوشی میں شریک ہو گئے کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اس کے موقع پہ آپ سلام کریں گے وہ جواب دے گا تو یہ اس کو صلح رحمی نہیں کہتے اس کو برابری کا عمل کہتے ہیں یہ تو آپ برابری کا عمل کر رہے ہو کہ آپ کے گھر میں کسی نے حدیث بھیجا کھانا بھیجا تو آپ نے دوسری گھر میں پلیٹ بھیج دی حدیث میں آتا ہے کہ اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جو بندہ اس کے ساتھ توڑے اس کے ساتھ آپ جوڑو کہ وہ صلح رحمی وہ بندہ جو آپ قریبی عزیز ہے بھائی ہے چچا ہے مامو ہے خالہ ہے پپی ہے تو اگر وہ آپ کے ساتھ خوشی میں شریک نہیں تو آپ ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی غم میں مسئیبت میں شریک نہیں تو پھر پھر بھی آپ نہ چھوڑو ان کے غم اور اس کی مسئیبت میں آپ شریک ہو جائیں اب ہمارے خاندانوں میں گھروں میں معاشرے میں چھوڑی چھوڑی باتوں پر تلخی آتی ہے اور وہ تلخی جنم جمع ہو کہ وہ پھر بڑے حادثے کو بڑی چیزوں کو جنم دینا تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ رکھتے ہیں کہ میرے بچے دسیب میں پاس ہو گیا اس نے جنہ وہ ہمارے گھر میں جنہ مبارک بات نہیں بھیجی تو گیا وہ پوچھنے کیلئے نہیں آیا لہذا ہم بھی پوچھنے کیلئے نہ جائیں گے وہ ہماری فوت کی بھی نہیں آیا لہذا ہم بھی نہیں جائیں گے وہ قبر پہ نہیں آیا لہذا ہم بھی اس کی قبر پہ نہیں جائیں گے تو اس قسم کی جو جیسے ہیں یہ اسلامی روایات کے منافی ہیں یہ اسلام ーム میں سکھاتا ہے کوئی بندہ آپ سے توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑے ہو بلے وہ آپ کو یہ سمجھتا رہے کہ آپ درجہ میں نیچے ہو اس سے کوئی اوپر اور کوئی نیچے نہیں ہوتا اور حدیث میں اس بندگیری جنرل کی زمانت لیتے ہیں اور یہاں تو ایمان والوں کی صفات ذکر ہیں ایمان والے تو ہیں ہی وہ جن کے ساتھ توڑا جائے تو وہ جوڑتے ہیں اس جیس کو جس کے اصل رحمی کو جس رشداری کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو جوڑے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت ذکر ہے صبر بھی جب ایمان والوں کے پاس اوپر کوئی مشکلات کوئی مصیبت کوئی تنگی کوئی پرشانی آتی ہے آزمائش آتی ہے آزمائش زندگی کے حصہ ہے کوئی بندہ آزمائش سے خالی نہیں ہمتیان سے خالی نہیں مصیبت سے پرشانی سے کوئی بندہ بھی خالی نہیں یہ نہیں کہ پیسہ جو ہے وہ مصیبت کو روک جائے گا جوانی مصیبت کو روک جائے گی کسی کی اولاد زیادہ ہے نہ وہ مسئیبت سے خالی ہوگا ایسے نہیں دنیا کی ساری نعمتیں ہوں تب بھی بننے کی اوپر آزمائش آتی رہتی اللہ کی طرف سے لیکن آزمائش کے موقع پر سب سے بہترین کام وہ صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ یہ چیز میرے مسئیبت میں میرے نصیب میں اللہ قرآن میں لکھ دی ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے جس کے مفروم ہے یہ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما اللہ کی پیارے پیغمبر نے ان کو منع کی اس چیز سے آپ اللہ سے صبر نہ مانگو آپ اللہ سے آفیت مانگو کیونکہ صبر تو وہ چیز ہے جب آپ خود اللہ سے گویا کہ آدھو ٹھا کے کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے آزمائش میں مقتلع دار مجھے یرگ المصیبت اللہ اس کے سب کی دعا نہیں کرنے چاہیے اللہ سے آفیت کا معاملہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں ہم آپ کی اتنی آزمائش ان کی صبر ان چیزیں پر نہیں کر سکتے پھر بھی اگر ہماری پر کوئی تقلیف آئے ہم اس پر صبر کریں یہ آج کی صفات ذکر ہے اور اس میں اللہ یلشانو فرماتے ہیں کہ جو ان صفات کے حامل لوگ ہیں اللہ یلشانو ان کو جنت میں داخل کریں گے وہ ہمیشکے کے باغات ہیں وہاں پہ رہیں گے صرف وہ نہیں ان کے اولاد میں ان کے جو اباؤ اجداد میں سے یہ سارا خاندان اکٹھا رہے گے جنت میں جس طرح ہم یہاں پہ ایک خاندان اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی دور دور نہیں ہوں گے ہر ایک یہ جنت الگ ہوگی لیکن پھر اس کی باوجود بھی اللہ یلشانو ان کو قریب رکھیں گے آپس میں جو بیٹے ہیں اولاد ہیں والدین ہیں سارے جنت میں انشاءاللہ اکٹھے ہیں اور فرشتے ہر دروازے سے وہ سلامتی کہیں گے اور سلامتی ان کے کہیں گے آیا وہ شخص جو یہ بات جانتا ہے کہ بے شک یہ قرآن پاک ہوتارا گیا آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے الحق یہ بالکل برحق ہے آیا وہ شخص یہ مانن اس شخص کے ہو سکتے ہیں کمن او آما جو کہ اندہ ہو یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں اِنَّ مَا يَتَذَكَّرُ الْاَلْبَابِ بے شک نصیت حاصل کرتے ہیں اکل والے اکل والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ يُفُونَ بِعَدِ اللَّهِ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے اہد کو وَلَا يَنْقُونَ الْمِيْسَادِ اور وہ اللہ کے اختعاد کو توڑتے نہیں ہیں وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ یہ اکل والے وہ لوگ ہیں یہ سلون جو ملاتے ہیں مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا سل رہنی کرتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُ یہ لوگ اپنے رب سے ڈڑھتے ہیں وَيَخَافُونَ السُّوءَ الْحِسَاب اور برے حساب سے ڈڑھتے ہیں کہ کل قیامت میں ہمارا حساب برہ نہ ہو وَالَّذِينَ سَبَرُبْتِ غَاہَ وَجْهِ رَبَّهِ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا تو ایمان والوں کا حساب و کتاب ایسے نہیں ہوگا کہ نمازیں کی نہیں جائیں روزیں کی نہیں جائیں ہر چیز کا الگ الگ حساب ہوگا ان کا فَسُّوْفَ وَحَاسَبُ حساب ہے یہ سیرہ آسان سا حساب ہے کہ بھئی یہ موٹا موٹا حساب کرے گی ایمان والا ہے ٹھیک ہی جنرل بجھو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا حساب شروع ہو گیا وہ حلاقت اس کی یقینی ہے اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے کہ اس کے آمال میں اس کی حلاقت یقینی ہے جس کا حساب شروع ہو جائے ایک ایک چیز کا حساب موٹا موٹا ہوگا کہ سامنے پیش ہوگا اور ہو جائے گا سیرہ جنرل وَالَّذِينَ صَبْرُوا اَبْتِغَاءَ عَوَجْهِ رَبِّهِ وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اَبْتِغَاءَ عَوَجْهِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لئے وَعَقَامُ السَّلَىٰ نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَا اور یہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو سِرًّا مُشیدہ وَعَلَانِيَا اور اِلَانِيَا جہاں خفیہ کسی کے ساتھ مدد کرنی ہو وہاں پر یہ لوگ خفیہ مدد کرتے ہیں جہاں لوگوں کو ترغیب دینی ہو تو وہاں اِلانی بھی یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دونوں طرح خرچ کرنا قابل تعریف ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّعَا اور یہ عقل والے لوگ یہ وہ ہیں کہ یہ برائی کو دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ کہ کوئی برائی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے بہترین اخلاق کے ذریعے اس کو بیور کرتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ حَبُدْدَار یہ وہ لوگ ہیں ان کے لئے آخرت کا گھر رہے ہیں بہترین آخرت کا جو گھر رہے ہیں انہی کے لئے ہیں وہ آخرت کا گھر کونسا ہے جنات و عدمی یہاں میشکی کے باغات ہیں یَدْخُلُونَهَا جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے وَمَنْ صَلَحَا جو لوگ نیک ہوئے مِنْ آبَائِمْ ان کے عباؤ اجداز سے وَعَزْوَاجِهِمْ اور ان کی بیویوں سے وَزُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد سے بیٹوں سے جو نیک ہوں گے سارے جنت میں ہوں گے وَالْمَلَائِكَةُ وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ قُلْ لِبَابِ اور ملائکہ داخل ہوں گے ان کی اوپر ہر دروازے سے سَلَاوُنْ عَلَيْكُمْ اور فرشتے کہیں گے ان کو کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر بِمَا سَبَرْتُمْ وَسَبَبُوا اس کے کہ تم لوگوں نے سبر کیا سبر کی وجہ سے تم لوگ جنت کے حددار بنیں فَنِعَ مَعْقُبَتْدَار اتنی بہترین گھر ہے آخرت وَالَّذِينَ اِنْ قُزُونَ عَدَ اللَّهِ اس کے مدے مقابل بھولو جو اللہ کے احد کو چھوڑتے ہیں وہ جو احد اللہ سے عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا لیا ہے دنیا میں آکے بھول گئے کفر میں شرق میں مقتلا ہو گئے اللہ کے احد کو توڑتے ہیں مِمْ بَادِ مِی فَاقِهِ مُقْتَعَاد لینے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِي اَيُّ سَلَا اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا صلح رحمی نہیں کرتے ہیں قدر رحمی کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْزِ زمین میں فساد کرتے ہیں دیشتگردی کرتے ہیں زمین میں زمین میں لوگوں کو میری امن سے رہنے نہیں ہے اُلَا عَيْكَ لَهُمُ اللَّعْنَةِ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اوپر لانت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے اللہ یفْسِدُونَ فِي الْعَرْزِكَ لِمَئِي شَاعُ وَيَقْدِرْ اللہ یفْسَانُو کھولتے ہیں رزق پشادہ کرتے ہیں رزق لِمَئِي شَاعَ جس کا چاہتے ہیں وَيَقْدِرْ اور تنگی کرتے ہیں جس کا چاہتے ہیں چونے شروع میں اس سے پہلے دونوں تقلوں کا ذکر ہے ایمان والوں کا ایک کافیوں کا اس کے بعد یہ جو اس رقوب کی آخری آیت ہے یہ دونوں کے ساتھ ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہونا دنیا میں مال دولت وافر مقدار میں ہونا اولاد ہونا سارے دنیا کے اسباب اور سکون کا حاصل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں اور کسی کے پاس دنیا میں نہ صحت ہے نہ مال دولت ہے غربت ہے تنگی ہے نصیبتیں ہیں پریشانی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی علامت بھی نہیں یعنی اس چیز سے کسی بندے کو جانتا نہیں چاہیے کہ اللہ اسے نراز ہے تو اللہ کی نرازگی کی علامت یہ ہے کہ جیسے پیسہ لے لیے سے مال دولت لے لیے سے لے لیے سے یہ چیزیں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے جس کو چاہتا ہے کبھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں مال دولت سے جیسے کہ اضا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت دیئے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مال وافر مقدار میں دیئے تھا یہاں تک کہ اس وقت بھی مدینہ بنورہ کی وہ میں جو کھوہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے ہدیہ کیا تھا ایمان وقف کیا تھا آج بھی چودہ سواب گزرنے پہ بھی لوگ اسی سے پانی پی رہے ہیں ان کا سواب ان کو پھر رہے ہیں تو بساوقات اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا دے دیتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں بساوقات کافروں سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا جھین لیتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی خسارے ہیں بھی آخر میں بھی خسارے ہیں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نرازگی جانچنے کے پیمانہ نہیں اللہ یبسط رزق لیمی شاہ ویق در اللہ کشادر کرتے ہیں رزق لیمی شاہ جس کا چاہتے ہیں ویق در اتن کرتے ہیں وفرحو بالحیات الدنیا یہ لوگ راضی ہوگے خوش ہوگے دنیا کی زندگی کی اوپر ومل حیات الدنیا فی آخرت اللہ مطار اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اللہ مطار مگر تھوڑا سا جو ہے وہ سامان ہے مدے مقابل آپس میں کوئی بنتی نہیں ہے مطار چند کپڑے چند چھیجڑے یہ ہے آپس میں جو یہ بات جانتا ہے کہ انما انزلا بے شک نازل جو کیا گیا آپ کی طرف میں رب کا آپ کی رب کی جانب سے الحق وہ بالکل برحق ہے کہ من ہوا یہ معنی جو شخص کی برابر ہو سکتا ہے من ہوا عاما جو کہ اندہ ہے دل کا انما اتذکر والوالباب بے شک نصید حاصل کرتے ہیں عقل والے اور عقل والے وہ لوگ ہیں عدیس میں آتا ہے اللہ کی پیارے بغمبر فرماتے ہیں عقل مند اور سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیں اور عامل اللہ معباد المود اور مود کے بات کے لئے ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں وہ سمجھدار بندہ ہے ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک شام سے صبح تک ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیگ بینس کیسے زیادہ ہوگا ہمارے بچوں کے لئے آسانی کہاں سے ہوگی ہمارا جو موجودہ کاروبار ہے یہ زیادہ کیسے ہوگا یعنی کہ ہم ہر وقت دنیا کے ترقی کے سوچ رہے ہوتے ہیں حالانکہ حقیقی سمجھدار شخص وہ ہے جو آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میرے آخرت میں ترقی کیسے ہوگی کہ آج میں نے پانچ نمازیں پڑھی ہیں تو پانچوں نمازیں میری باجمات تھی جب کوئی ایک تکبیرولہ سے رہ گی پوشش کریں فکر کریں اس پر کہ یہ اگلے دن تکبیرولہ سے میری نماز رہے نہیں آج میں نے ایک گھر میں پڑھ لی ہے تو اگلے دن پوشش کروں گا کہ اس سے اس سے میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں یعنی سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اخری لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے ایک قدم مزید آگے بڑھتا رہے یہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ کہ جس کے دونوں دن برابر ہو گئے تو وہ نقصان ہو گئے جس طرح تاجر سوچتے ہیں کہ کل میرے جو اس مہینے میں میرا جو اجتنا فائدہ تھا اگلے مہینے میں بھی مجھے اتنی فائدہ ہوا ہے اس مہینے اگر دس زار بیز زار فائدہ ہو گئے اگلے مہینے میں بیز زار فائدہ ہو تو تاجر سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نقصان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے مہینے میں سے مجھے اس مہینے میں اضافی ہونا چاہیے پچھلے سال میرا تجارت کا گزرا ہے اس سال میرا جو گزرا یہ اس سے آگے ہی سوچتا ہے اگر یہ اتنی درجہ کے لیول پہ ہو تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں شمار کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جب دونوں سال برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کیا تو بزرگ کہتے ہیں کہ جو بندہ دینی آمال کے ذریعے جن کی دونوں دن برابر ہیں کہ آج کے دن جو ہم نے آمال کی کل بھی ہوئی کی ہم نے آمال اس سے ہم اضافی ہم نے نہیں کیا ہم سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ نقصان میں جا رہے ہیں ایمان والا بندہ وہ ہے کہ ہر اگلے دن پہلے سے اس کا بہتر جو زیادہ